توقل کہتے کسے ہیں مانا مفاہین کیا ہیں کیا نفس کو اللہ کی طرف بھیجبانے کا نام یا اللہ کو سپورٹ کر دینے کا نام توقل ہے توقل کے بنیادی معنی تو یقیناً اپنے نفس کو اللہ کے سپورٹ کر دینے کے ہیں لیکن اس کے اندر جو قرآن حکیم نے ہمیں بعد ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے بہت کافی ہوگا اور دوسری جگہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو بندے سے مطلوب بھی یہی ہے کہ وہ اپنا نفس اپنے رب کے سپورٹ کر دے اب بزرگان دین نے بالخصوص امام غزالی علیہ الرحمہ نے لفظ توقل کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ اپنی ہر کتاب میں کی ہے آپ احیاء العلوم اٹھا کر دیکھ لیجئے کیمیہ سعادت اٹھا کر دیکھ لیجئے مکاشفات القلوب دیکھ لیجئے یا غزالی کے کچھ اور دوسری تحریریں دیکھ لیجئے آپ کو توقل کے اوپر ٹھیک ٹھاک سے راسل گفتگو ملتی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ توقل کے تین درجات ہیں جو بزرگان دین نے بیان فرمائے پہلے توقل کی کیفیت یہ ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اپنے امور کا زامن بنا دے لیکن کس انداز میں بنائے اس انداز میں اپنے امور کا زامن بنائے کہ اس کو جو ضروری معلومات ہے وہ محسر کر دے محیاء کر دے اس کو اپنے احوال پر آگاہی دے دے اس بھروسے کے ساتھ کہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ عالم ہے مجھ سے زیادہ فاصل ہے مجھ سے زیادہ جری اور بہدر ہے اور تمام علوم کی معرفت رکھنے والا ہے یہ پہلی کیفیت ہے توقل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو ایک اولاد اپنی ماں کے اوپر توقل کر رہی ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو رو رہا ہوتا ہے اس کو کھانا چاہیے تو ماں کو دیکھ رہا ہے اس کو پینا چاہیے تو ماں کو دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو پاک کروانا ہے تو ماں کی طرف روتے ہوئے گزارشیں کر رہا ہے اپنی ہر تکلیف ہر غم کا گلہ وہ اپنی ماں سے کر رہا ہے یہ توقل کا دوسرا درجہ ہے اور تیسری کیفیت توقل کی کیا ہے جو ایک مردے کی کیفیت غصال کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ اب اس کے اپنی تمام چاہتیں ختم ہو گئیں اگر غصال اس کو سیدھا کر کے دھوئے گا تو وہ سیدھا کر کے غصال کر لے گا الٹا کر کے دھوئے گا تو الٹا کر کے غصال کر لے گا اپنے آپ کو مکمل طور کے اوپر غصال کے حوالے کر دیتا ہے اب بزرگان دین میں اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے ہم بات کرتے ہیں ذرا عوامی سطا کی تاکہ ہر بندہ اس سے مستفیض ہو سکے تیسرے درجہ کا جو توقل ہے اپنے آپ کو رب کے حوالے اس انداز میں کر دینا جس طرح مردہ غصال کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے نہیں کیونکہ اس کے اندر کئی مقامات پر تکلیف آتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جو صاحب شریعت نبی ہیں ایک بہت خوبصورت بات ہے جو میری اور آپ کی اصلاح کے لیے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو آپ کے بارے میں آتا آپ نے دوہ کو استعمال نہیں کیا لوگوں نے کہا کیوں نہیں کرتے فرمایا میرے رب نے بیمار کیا رب ہی بیماری کو دور فرمائے گا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ کیا آپ اپنے توقل سے اللہ کی حکمت کو چیلنج کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ میں دوہ کو استعمال کر لوں کیا پتہ لگا کہ تیسے درجے کا توقل بندے سے اللہ کو بھی مطلوب نہیں ہے دوسرے درجے کا توقل جو بچے کو ماں سے ہے بچہ جو ماں پر توقل کر رہا ہے وہ لا شعوری کر رہا ہوتا ہے اس میں شعور نہیں ہوتا اس میں عقل نہیں ہوتی دانائی اور فراست نہیں ہوتی تو وہ رو تو رہا ہوتا ہے لیکن پتا نہیں ہوتا کہ میں کیوں رو رہا ہوں مجھے چاہئے کیا یہ دوسرے درجے کا توقل ہی بھی اللہ کو مطلوب نہیں ہے اللہ کو مطلوب شریعت متحرہ کے مطابق پہلے درجے کا توقل کہ بندہ تمام ضروری اسباب جو میسر ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے رب کو نتائج کا زامن و ذمہ دار قرار دے دے اور اپنی تمام چیزیں رب کے حوالے کر دے میرے رب جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر ڈالا اب تو اپنے فضل سے اس میں خیر کو شامل فرما دے یہ وہ توقل ہے جو شریعت اسلامیہ کو مقصود ہے اور یہ وہ توقل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنمائی فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ